سبھی بھائیوں کو جیہ دیب جیہ مہبوانی اور جیہ شاتر درم تو بھائیوں آج ہم آپ کو پہاڑی قبیلے کی ایک اور راجبو شاکھ دومل راجبوتوں کا اتحاظ بتانے جا رہے ہیں مہاراجہ درم چند چب جب کندار کے جو کنداری تھے اس سے لڑکر آئے جب وہ شہید ہوگے دونوں شہید ہوگے تو اس کی جو پتنی تھی رانی ٹھکیالی وہ بہت روئی اس کے رونے کے بعد جو اس کا بائی تھا اس کو گدیور کچھ دن کے لیے بٹھا دیا گیا جس کا نام تھا راجہ پوروچند لیکن کچھ دن ہی وہ گدیور بیٹھے رانی ٹھکیالی نے اپنے بیٹوں کا دعویٰ ٹھوک دیا ان کے دو بیٹے تھے ایک جو مسلمان بن گیا وہ مسلم چبر آئیبوت ہیں اور ایک شاتری درم میں ہی رہے اور اس کے بعد جو دومل جو اس کے بائی تھے انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کر جوڑی آگئے وہ بھی پیشے سے کنورٹ ہو گئے تھے جن کا نام تھا دھوم خان تو بھائیوں دھوم خان جب ارجوری آئے تو اس وقت ارجوری پر جرالوں کا رائے تھا ارجوری پر تب دو ٹرائب تھی وہ حملہ کرتی تھی ایک دریڈہ اور ایک جریا یہ دونوں قومیں ارجوری پر لگتار حملے کر رہی تھی تو جب جو پورا چند تھے ارجوری میں پہنچے تو ارجوری کے راجہ نے ان کو ان پر حملہ کرنے کے لیے بولا تو دھوم خان نے بوری طرح سے دریڈہ اور جریا دونوں قوموں کو بہاں سے بگایا اور بوری طرح سے ان کو ہرا دیا تب ارجوری کے جرال راجہ نے خوش ہو کر جمینداری دی جو کی تھانا منڈی کے علاقے جو کی تھانا منڈی کے آنے والے گہوں راجدانی میں جہاں پر دھوم خان نے ایک محل بنایا اور وہ ارجوری کے جرال راجبوتوں کے انٹر رہنے لگے دھوم خان کے نام پر ہی دومل راجبوت قبیلہ نکل پڑا دھوم خان کے تین بیٹے ہوئے جس کا پہلا نام تھا سردار گمن خان پیروالی خان اور مولاداد خان جو پہلا بیٹا تھا وہ ارجوری میں ہی سیٹل ہوا جس میں آج بھی ان کے گاؤں ملتے ہیں عراجدانی، پجگرا، ککورا اور گلہوتی اس کے علاوہ دھوم خان جو مرتی ہوئی تھی لاشت میں وہ نرونی گاؤں میں ہوئی تھی جہاں پر ان کی مجار آج بھی بنی ہوئی ہیں جو پہلے بیٹے کے پورو جہاں وہ وہیں رہتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں ارجوری تصیل میں ان کی اشی خاصی بادی ہے اس کے علاوہ منجا کوٹ بلاک میں بھی ان کی کشبادی ملتی ہے جس میں ان کے گاؤں ہیں عراق گلالی، ہائت پورا، نبی کوٹ، سرولا اور منگر نارا اس کے علاوہ جو دوسرا بیٹا تھا مولداد خان بور جوری شوڑ کر منڈیر تصیل جو کی پونش میں ہے وہاں سیٹل ہو گئے اور جہاں ان کے گاؤں ہیں گلہوتا، ناکا، منجاری، گوھلار، اوری اور بہیرہ اس کے علاوہ منڈیر سے بھی کچھ جو دومل رائی پو تھے وہ مائیگریٹ کر کر کوٹلی جنے میں گئے جہاں ان کے گاؤں ہیں کوٹڑی، خد، اس کے علاوہ برموچ، چاکی، بنارلی اور جگلیار تو بھائیوں اجاد کشمیر جانی کی پی اوکے سے ایک ان کا جو پی ایم بھی رہا ہے جو پی اوکے کا جس کا نام تھا سردار حیات خان یہ اصل میں چیپ رائی پوتوں کی شاکھا ہے اور یہ اپنے نام کے ساتھ راجہ سردار اور خان ٹائٹل جوس کرتے ہیں وہاں پر لیکن جمہو کشمیر میں جہے رجوری اور پونش میں وعد ہیں کچھ انیس سو سنتالیس میں رجوری سے جرالوں کی طرح جہاں بھی مائیگریٹ کر گئے تھے لیکن ابھی جتنے بھی خان رائی پوت آپ کو ملیں گے وہ جیدہ تر جہی ہیں اور جنجوہ رائی پوت بھی اس کے علاوہ جنجوہ اور کشتھکیان رائی پوت بھی ہیں یہ اپنے نام کے ساتھ خان جوس کرتے ہیں اور یہ رائی پوت ہی ہیں اب بکت آگیا ہے کہ جو ری پنشکے جتنے بھی پہاڑی رائی پوت بچے ہوئے ہیں انیس سو سنتالیس میں وہ سب ہی کٹھے ہو جائیں چاہے وہ مرجے ہو چاہے وہ خان ٹائٹل بالے ہو چاہے وہ ملک ٹائٹل بالے ہو چاہے وہ راجہ ٹائٹل بالے ہو جتنے بھی رائی پوت ہیں وہ سبھی قبیلہ کٹھا ہو جائے آپ دیکھئے کہ گجر صرف ایک درم میں ہے مسلم درم میں لیکن وہ سب سے پہلے اپنے کو گجر بولتے ہیں ان کو ہم جب بولتے ہیں تو ان کو گجر بولتے ہیں لیکن جب رائی پوت کی بات آ جاتی ہے تو ہم ان سے کنارہ کر لیتے ہیں کیوں بھائی وہ کہاں جائیں گے انہوں نے تو خومد کی ہے رجوری پونش بیمبر کوٹ لیجے سب اور پنجاب ہریانہ میں بھی انہیں مسلم رائی پوتوں نے حکومت کی ہے کجر بکر وال جو ہیں ان کا کام ہے گائے بین سے چلانا اسی بجا سے ان کو ریئر بیشن ایسٹی میں ملی ہوئی ہے لیکن تم نے تو حکومت کی ہے پھر تم کیوں نہیں کھڑے ہو رہے کھل کر اپنے کو رائی پوتانہ کے لیے آگے آؤ جیسے انیس سو سنتالی سے پہلے تمہارے پرکے حکومت کرتے ہیں پیر پنچال کے سب ہی درم کے رائی پوت کھٹے ہوگے تو اس دن سرکار کی فٹ جائے گی کیونکہ رجوری پونش میں تیس ویز دیو بادی ہے ہماری اور پورے پرانت میں